رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سورہ بقرہ کا آخری آخری حصہ رہ گیا تھا جس میں تیسرے پارے کے آغاز میں آیت الکرسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا تعرف کروایا اپنی شان بتائی اور ایسا تعرف کہ اللہ اپنی ذات کا خود ہی ایسا تعرف کرا سکتا ہے بس اللہ کا ایسا تعرف انسان نہیں کروا سکتا اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ہم تیری تعریف کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہمارے بس میں اللہ کا تعرف بیان کرنا نہیں ہے ہم تیری تعریف کرنے کی سکت نہیں رکھتے انت کما اثنیت على نفسی کا تو ہے ہی ویسا جیسے کہ تو تعریف کرتا ہے ابھی آیت الکرسی میں ایسا ہی زبردست مضمون ہے اللہ کی شان اللہ کی قدرت اللہ کا علم اللہ کی طاقت اللہ کی سلطنت ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے آیت الکرسی میں اور آیت الکرسی جو ہے بڑی اہم آیت ہے ہر مومن کو یاد بھی ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ کی ذات کی خصوصیت ہے وہ ہے توحید اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا اللہ اللہ ہے فی السماعی الہن وفی الارض الہ زمینوں میں تنہا خدا آسمانوں میں تنہا خدا لہذا فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور وہ کیسا ہے اس کی صفت کیا ہے اور وہ اکیلہ کیوں ہے وہ اکیلہ کیوں ہے ویسا اور کوئی کیوں نہیں ہو سکتا فرما اس لیے کہ الحیو القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے یہ پہلی چیز ہے خدای کے لیے مسلسل وجود اللہ کا جو نہ کبھی عدم میں تھا اور نہ کبھی اس پر فنہ تاری ہوگا وہ ہے خدا اب دنیا نے جو خدا بنائے ان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کبھی تھے نہیں کسی کے اولاد ہیں کسی کے باپ ہیں کسی کے بیٹا ہیں کسی کی بیٹی ہیں تو وہ تو خدا ہو نہیں سکتے اس لیے کہ وہ کبھی تھے نہیں کبھی وہ مردہ تھے یا تھے تو بعد میں وہ مردہ ہوگئے نہ تو وہ قیوم ہیں باقی رہنے والے تھے اور نہ ہی وہ حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے اور وہ پوری کائنات کو ایسے چلاتا ہے کہ پوری کائنات کو چلاتے ہوئے کبھی نہ تھکتا ہے کبھی نہ اس کو نید آتی ہے نہ کبھی جھٹکا لگتا ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی نید آتی ہے وہ سوتا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ سونا تھکنا یہ کمزوری کی علامتیں ہیں اور اللہ کی ذات کمزور نہیں ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بادشاہ ایسا کہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور فیصلہ کرنے کی پاور کیسی؟ فرمایا فیصلہ کرنے کی طاقت ایسی کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی حمت نہیں ہوگی من اللہ نے انسانوں سے پوچھا من کون ہے؟ بتاؤ مجھے بتاؤ من کون ہے؟ زَا وہ جو ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی حمت کرے کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے؟ یہ اللہ کا فیصلہ کرنے کی طاقت ہے کہ اللہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا اللہ جب چاہے گا جس کے ساتھ جو فیصلہ کرے گا کوئی سفارش کرنے کی حمت نہیں کرے گا ہاں وہی لوگ سفارش کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا سفارش کو اگر کسی کے ناجائز کرے گا تو کم علمی کی وجہ سے کرے گا وہ اس کو جانتا نہیں ہوگا اس لئے کسی کو ناجائز سفارش کا حق نہیں ہے اور اللہ کا علم کیسا ہے ہر ہر انسان کے ایک ایک عمل کو رات کے یا دن کے تنہائیوں کے یا جلوتوں کے خلوتوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے انسانوں کے اگلے پچھلے سب کچھ جانتا ہے اور صرف عامال ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے سارے راز جانتا ہے انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہاں جو علم اللہ عطا کرے اس قرآن کی روشنی میں وہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور اللہ ایسا علم ہے کہ اللہ کے علم کا کوئی حطا نہیں کر سکتا ہاں وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی کیسی ہے کرسی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جائے گا بس اللہ نے کہا کرسی اللہ جانتا ہے کیسی ہے کرسی ہمیں اتنا پتا ہے کہ کرسی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض کرسی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے جو سلطنت ہے آسمان اور زمین کو حاوی ہے پورے آسمان اور زمین کو اللہ کی طاقت نے گھیرا ہوا ہے کرسی کو سمجھنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کرسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت نے پوری کی پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے کوئی چیز اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتی وسیع کرسیہ السماوات والارض وَلَا يَوْدُهُ حِفْضُهُمَا جو چاہتے ہیں ہاں دین کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آتا ہے توحید سمجھ آتی ہے وہ جو ہے بت پرستی پر یقین نہیں رکھتے باوجود یہ کہ وہ ان میں ہیں تو ان کے ذہن میں کئی مرتبہ یہ سوال آتے ہیں بلکہ وہ اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھتے بھی ہیں یار ہم تو اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس لیے بتوں کو پوچھتے ہیں کہ ان کو خدا نظر آتا ہے سامنے ایسا کونسا خدا ہے جو نظری نہیں آتا ایسے سجدہ کرتے رہتے ہو یوں ہی نماز پڑھتے رہتے ہو وہ خدا کو ان سے جو نظر نہیں آتا دل کی سیٹسفیکشن کے لیے سامنے کسی کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ دل کوئی تمنان ہو اور جو ہے انسان کو عبادت کرنے میں مزا آئے یہ ایک دھوکہ تھا انسانوں کو اسی دھوکے کو اور اسی سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے بدھ بنا لیے انہوں نے پتھر بنا لیے درختوں کی پوجا کرنے لگے بندروں کی پوجا کرنے لگے تو فرمایا اللہ نظر نہیں آتا اس میں انسان کا عیب ہے اللہ کا کوئی عیب نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ اللہ تو بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ نہ تو انسان کی انسان کی نگاہیں اس کا ادراک کر سکتی نہ انسان کا ذہن اس کا تصور کر سکتا اتنا بلند ہے اللہ کی شان بلند ہے بندہ اتنا بلند نہیں ہے اس لیے دیکھ نہیں سکتا ایک اور بات آسان بات سمجھانے کے لئے اور سمجھنے کے لئے اللہ نظر کیوں نہیں آتا تو میں نے عرض کیا کہ اس میں بندے کا قصور اللہ کا قصور اللہ کی اندر کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتا قصور کیا بندے کا بندے میں کیا کمی ہے قصور کا مطلب کمی قصور کا مطلب جرم نہیں ہمارے ہاں قصور جرم کو بولتے ہیں تو قصور کا مطلب کمی بندے میں کمی کیا ہے اللہ نے ہر چیز انسان کو لیمٹیڈ دی ہے ہر چیز کیا دی ہے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بلکہ اس کو انسان بھی مانتا کہ لیمٹڈ ہے اسی لئے تو جب انسان کو اس نظر سے زیادہ کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو مشینوں کا استعمال کرتا ہے اور بہت باریک باریک چیزیں پھر دیکھتا ہے لیکن اگر اللہ اتنی نظر دے دیتا جتنے وہ جراسیم نظر آتے ہیں انسان کے لئے جینا مشکل نہیں ہو جاتا اس لئے اللہ نے کیا کیا خلق کل شیئین فقدرہو اللہ نے ہر طاقت کو ہر صلاحیت کو بنایا اور ایک اندازہ مقرر کیا کہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی اسی طرح سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹڈ دی اس سے زیادہ نہیں چاہیے تھی انسان کو اس لئے کہ اگر اس سے زیادہ ہو تو ساری کائنات کا شور آپ کے کانوں میں آئے گا آپ کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا تو اسی طریقے سے دماغ میں اور دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لیمٹڈ دی اللہ نے یہ بھی ان لیمٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس لئے کہ اگر دماغ اور دل کی صلاحیتیں بڑھ جائیں اس سے زیادہ جتنی ہیں ساری دنیا کے غم اور دکھ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائیں گے بھول جانا یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے انسان اگر بھولے نہ تو زندگی میں کبھی کھڑا نہ ہو سکے اس کو دکھ اس کو ہمیشہ مار کے رکھ دیں یہ کبھی پریشانی اس کی پریشانی ہے اسے کبھی اس کو نجات حاصل نہ ہو انسان بھول جاتا ہے بڑے بڑے حاد سے بھول جاتا ہے یہ بھی اللہ کے ایک احسان ہے تو دیکھئے ہر چیز اللہ تعالی نے کیا دی ہے لیمٹڈ دی ہے اور اللہ کی ذات کی کوئی لیمٹ ہے کوئی لیمٹڈ نہیں ہے تو جب انسان کے اندر صلاحیتیں لیمٹڈ ہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ بغیر اس کی کوئی لیمٹڈ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے تو لیمٹڈ طاقتوں سے اس طاقت کا ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس لئے دنیا کے اندر انسان کے لئے خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے تمنہ ظاہر کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو انظر ارالجبل اگر یہ پہاڑ رک گیا میری تجلی سے تو آپ مجھے دیکھ لوگے جب اللہ کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پر فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ لِلْجَعْلَهُ دَكَّا اللہ نے اس پہاڑ کو بالکل سرمہ بنا دیا جل کے خاک ہو گیا راق ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر گئے فَلَمَّا عَفَاقَا جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی احساس ہوا کہ میرے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں میرے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں فَلَمَّا عَفَاقَا جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا قَالَ انہوں نے کہا سُبْحَانَكَ تُبْتُوا إِلَيْكَ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے عیب مجھ میں ہے تجھ میں نہیں ہے سُبْحَانَكَ تیری ذات پاک ہے عیب مجھ میں ہے تجھ میں نہیں ہے اِنِّ تُبْتُوا إِلَيْكَ میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس مطالبے پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تو معلوم ہوا کہ خدا کا نظر نہ آنا یہ کس کا عیب ہے انسان کا عیب ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ دیدار کروائے گا ایسا نہیں کہ اللہ کا دیدار ہوئی نہیں سکے گا اللہ دیدار کروائے گا آج ہم نے آیت پڑھی لِلَّذِينَ احسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی نیکی کی زندگی گزاری اللہ انہیں جنت بھی عطا کرے گا اور کچھ اور بھی دے گا کچھ اور بھی دے گا مفسرین نے لکھا کچھ اور بھی دے گا کیا مطلب کچھ اور بھی دے گا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا اللہ اپنا دیدار کروائے گا یہ بڑی نعمت ہے اس وقت لیکن دیدار ہوگا صرف اللہ کے نیک بندوں کو مومنوں کو دیدار ہوگا کافروں کو دیدار نہیں ہوگا منافقوں کو دیدار نہیں ہوگا وہ یوں ہی دنیا میں بھی ایسے ہی رہیں گے اور پھر جہنم میں بھی چلے جائیں گا ہمیشہ کے لیے اللہ کا دیدار ان کو نہیں ہوگا اور مومنوں کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو کیسے کروائے گا کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اس دن اللہ انہاں کھو میں ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا اس دل و دماغ میں ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو آمنے سامنے دیکھ سکے گا یہ ہے اصل مسئلہ تو یہ آیت اصل میں یہاں سے مجھے بات یاد ہے اللہ کی ذات کیا ہے بلند ہے العظیم بہت بڑی ہے انسان ان کمزور صلاحیتوں سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جب تم عبادت کرو تو کیسی کرو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اعبداللہک انک تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یا پھر اس طریقے سے عبادت کرو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ عظیم تو ہے لیکن دور نہیں ہے اللہ عظیم تو ہے بڑا تو ہے لیکن دور نہیں ہے اللہ دوست ہے اللہ دوست ہے کیسی دوستی نباتا ہے کیا کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو یعنی بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کہا میں ان کا کیا ہوں دوست ہوں یعنی ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں اور محبت اس کی کیا ہے سب سے بڑی کہ اللہ تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے پھر کافروں کا دوست کون ہے کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کافروں کا دوست وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیاء اوم الطاغوت ان کے دوست شیطان ہیں ان کے دوست شیطان ہیں وہ شیطان انسان بھی ہوں گے وہ شیطان جن بھی ہوں گے ان کا کام کیا ہے وہ کیسی دوستی لگاتے ہیں وہ کیسی وفا کرتے ہیں فرمای وَالَّذِينَ كَفَرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ لَزْظُلُمَاتِ وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں گساتے ہیں تو دوستی وہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے نہ کہ وہ جو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائے اولائی کا صحاب وہ لوگ جو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں یہ جہنم والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے پتا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن ہم سب زندہ ہوں گے لیکن میرے اتمنان کے لئے مجھے بتا کہ تُو کیسے زندہ کرتا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے لیکن دل کے اتمنان کے لئے کچھ بتائیے اللہ نے کہا چار پرندوں کو لو اور فصرہن ایلئی کا پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کے ساتھ انسیت پیدا کر لو پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے کو ایک پہاڑ پر رکھ دو سمدعوہنہ پھر ان کو بلاؤ اللہ کے حکم سے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے بلکل اسی طریقے سے ہم بھی انسانوں کو اکٹھا کریں گے اس طریقے سے احیاء موتا ہوگا اس کے بعد ایک اہم مضمون شروع ہوتا ہے خرچ کرنے کا مضمون اللہ کی محبت دل میں ایسی ہو کہ دنیا میں پھر کسی اور چیز کی محبت دل میں نہ ہو اور دنیا میں اللہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ کس چیز کی محبت آتی ہے مال کی محبت آتی ہے تو فرما اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خرچ کرنے پر ملے گا کیا خرچ کرنے پر ملے گا کیا فرما سنیے ملے گا کیا یہ تو باد کی بات ہے یہ سنیے کہ کتنا ملے گا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کَمَثَلِ حَبَّتٍ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ایک آپ غلہ ایک غلے کا دانہ لیجئے ایک دانہ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا وہ دانہ آپ نے زمین میں لگایا اس میں سے سات بالیاں نکلی کتنی بالیاں سات بالیاں نکلی سات شاخیں مال لو فِي كُلِّ سُمْ بُلَةِمِّيَةُ حَبَّةُ ہر بالی کے اندر سو دانے تھے ہر بالی کے اندر سو دانے تھے تو ایک بیج سے سات بالیاں نکلی گویا کہ سات سو دانے نکلے گویا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرے گا اللہ اس قادر کتنا بڑھا دے گا سات سو روپے تک آہ سات سو روپے تک سات سو ہی نہیں آگے فرمایا وَاللَّهُ يُزَاعِفُ لِمَيَّشَا جس کے لیے اللہ چاہے گا اور بڑھا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اللہ اور بڑھا کر دے گا تو ہم جیسے سنتے ہیں کہ رمضان میں ایک خرچ کرنے سے ستر کا سواب ملتا ہے یہ بھی ہے اپنی جگہ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اخلاص پورا ہوگا جب اللہ بڑھانا چاہے گا تو کہاں تک بڑھا دے گا ستر نہیں سات سو درجے بڑھا دے گا سات سو ایک روپے خرچ کرنے پر سات سو روپے خرچ کرنے کا سواب یہ اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی واللہ ہواسع اللہ تو بہت کشادہ خزانوں والا ہے علیم جانتا ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے کون دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے کسی کا تو ایسا ہوگا بلکل نہ کارا بلکل اس کا کوئی سواب نہیں اور کسی کا ایسا ہوگا کہ سات سو درجے اس کو اللہ عجر اتا کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اخلاص پر فرمایا اور اللہ ضائع کن لوگوں کا کرتا ہے فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کا اللہ سارا کچھ ضائع کر دیتا ہے کہ ان کا نہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر پھر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ خرچ جس پر کیا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں نہ تعانی دیتے ہیں اللہ ان کو اپنی طرف سے عجر اتا کرے گا لیکن مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے کہ بھئی جس کی پاس پیسہ نہیں ہے وہ خرچ کیا کرے اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ مال خرچ نہیں کر سکتا تو ہم نے کچھ اور بھی دیا ہے خرچ کرنے کے لئے وہ کیا مال کے علاوہ کیا ہے بھئی قول معروف بلی بات اخلاق کی بات قول معروف اخلاق کی بات ومغفرت اور کسی کو معاف کر دینا اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کی جگہ یہ خرچ کرو اخلاق کے ساتھ بات کرو اچھی بات کرو اصلاح کی بات کرو خیر کا مشورہ دو اور اگر کسی کا حق آپ پر ہے یا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے مغفرت ان کو معاف کر دو یہ پیسے کی جگہ ہو جائے گا اللہ اکبر خیر یہ زیادہ بہتر ہے من صدقت اس صدقے سے یتبعوها عذا جس کے بعد صدقہ کرنے والا اس انسان کو تکلیف پہنچائے تو فرمایا اگر کسی کے پاس پیسے نہیں یہ تو وہ کیا خرچ کرے اچھی باتیں خرچ کرے اس کے پاس علم ہے وہ پہنچائے یہ اس کے صدقے کا کام کرے گا اس کے پاس اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق سے بات کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر سکتے ہو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا اے ایمان والو اپنے صدقات اپنے مال کو ضائع مت کرو خرچ کر کے ضائع مت کرو کیسے بِالْمَنِّ احسان جتا کر وَالْعَزَا اور کسی کو تکلیف دے کر قَلَّذِي يُنفِقُوا اور وہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے رِعَا النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نے پہلے بھی جمعہ کے دن اس مضمون کو میں نے بیان کیا ہے پھر سے دورا دیتے ہیں فرمایا جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا احسان جتاتے ہیں یا جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہی مال سے سب کچھ ہوتا ہے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی تھی اس میں اس نے بیج لگا دیا فَأَصَابَهُ وَابِلُن اور تیز بارش کی بوچھاڑ پڑی فَتَرَكَهُ سَلْدَ اس چٹان کے پتھر کے اوپر نہ تو ریت بچی نہ مٹی بچی نہ بیج بچا تو اس کے اوپر پیدا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا فرمایا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے تکلیف نہیں دیتے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے بس وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کَمَسَلِ جَنَّتٍ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان کے پاس تھوڑی سی جگہ تھی تھوڑی سی جگہ تھی اس میں انہوں نے بیج لگایا لیکن یہ جگہ کہاں تھی بِرَبْوَتِن انچی جگہ تھی کتنی انچی جگہ تھی فَأَصَابَهُ وَابِلُن اس کے اوپر بارش پڑی فَآدَتْ أُقُلْهَا وَعِفَئِن تو انچی جگہ کے اوپر جو کھیتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اگر وہاں پر بارش نہ بھی پڑے فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلُن فَطَل تھوڑی تھوڑی اگر بوچھاڑ بھی پڑتی رہے تب بھی وہاں پر کھیتی نیچے کی زمین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے فرما یہ وہ انسان ہے جو انچا کر کے اپنے صدقے کو خرچ کرتا ہے اللہ رحمت کی بوچھاڑ برساتا ہے اور اس کی کھیتی کو غور بڑھا دیتا ہے کہاں تک سات سو درجے تک اس کے بعد بلکل اس کے مقابل میں ساتھ میں خرچ کیا بتایا کہ خرچ کرنا کن لوگوں پر ہے کن لوگوں کو عطا کرنا ہے اور کس طریقے سے عطا کرنا ہے فرما سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے تمہیں غریب ہونے سے ڈرائے گا بھئی خرچ کرو گے تو فلانا نقصان ہو جائے گا فلانا کام تمہارا رک جائے گا تمہارا رک جائے گا سیدھی سی بات ہے اگر کسی نے اپنے مال میں برکت چاہیے کسی کو اگر کسی نے اپنے مال میں اضافہ کرنا ہے یہ پریکٹیکل کرنے کا کام ہے کہ وہ خوب خرچ کرے جتنا اس کا دسترخان وسی ہوگا جتنا اس کا ہاتھ سقی ہوگا اتنا ہی اللہ اس کے مال میں اس کے رزق میں برکت دے گا یہ تیشدہ بات ہے دھراتا کون ہے خرچ کرنے سے بھئی خرچ کرو گے تو کمی آ جائے گی کون دھراتا ہے شیطان یعیدکم تمہیں دھراتا ہے الفقرہ کہ غریب ہو جاؤ گے خرچ مت کیا کرو پیسے مت نکالا کرو جیب سے دین کے راستے میں ویامرکم بالفحشا اللہ یعیدکم مغفرتا منہو فغلا اس کے مقابلے میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہے شیطان کسیز کا وعدہ کرتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے اور اللہ کسیز کا وعدہ کرتا ہے اللہ یعیدکم اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرتا کہ تم خرچ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور وفضلا اور زیادہ دوں گا اب ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے اور دوسری طرف رحمان کا وعدہ ہے اور رحمان کا وعدہ ہی سچا وعدہ ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان خرچ کیسے کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر تمہیں دکھا کر کبھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے ضرورت سے مراد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے نوبل کاظ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو تھوڑا سا اُبھار نہ ہوتا ہے بھئی آپ بھی خرچ کرو اس وقت اس وقت سے اگر کسی کو دکھا کر خرچ کیا وہ الگ بات ہے ورنہ وَإِن تُخْفُوهَا اگر چپکے سے خرچ کرو وَتُوتُوهَا اور غریبوں کو دو بالکل چپکے سے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بات زیادہ بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور مال ان فقراء پر خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں روک دئیے گئے یعنی دین کی مشغولیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمائی پر لگاتے نہیں ہیں ورنہ وہ کما سکتے ہیں اچھے سے اچھا لیکن دین کی مشغولیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمائی پر نہیں لگاتے لہذا ایسے لوگوں پر خرچ کرو اور لا يستطيعوا نظر بن فی الارض وہ گھوم پھر کے کاروبار نہیں کر سکتے اگر وہ گھوم پھر کے کاروبار کریں گے تو ان کے دین کا حرج ہوگا ان کے ایمان کا حرج ہوگا امت کی ضروریات کا حرج ہوگا لیکن ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر غریبوں کی یا بکاریوں کی طرح مانگتے پھرتے ہوں فرمایا ایسا نہیں انجان آدمی سمجھتا ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اے مومن تو ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان سکتا ہے انسان اگر تھوڑے سے حالات پر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے یہ لوگ انسانوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے دے دو دے دو یہ بکاریوں کی طرح مانگتے نہیں حالانکہ بکاری کو بھی دینے کا حکم دیا بھئی اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس کو دو لیکن بطور خاص وہ لوگ جو دین کی ضروریات کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں لیکن ان کی جو بینیازی ہے اور جو ان کی اپنی حمیت نفس ہے غیرت نفس ہے وہ ان کو مانگنے سے روکے رکھتی ہے لہذا اب امت کی ذمہ داری یہ ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے اور ان لوگوں تک اپنے مال کو پہنچائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور خرچ کرنے کے جس انسان کا مزاج بن جاتا وہ ایسا بنتا کیسے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی سرن وعلانیتن چپکے سے بھی ظاہری طور پر بھی یہ ان کا پھر مزاج بن جاتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے بظاہر لگتا ہے کہ عام سا جملہ ہے ان کے رب کے پاس ان کا پھر سنیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اس میں ایک محبت ہے اس میں ایک پیار ہے کہ ان کے رب کے پاس سب کچھ سیف ہو رہا ہے جہاں سے کچھ ضائع ہونے والا نہیں ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا اللہ ان کے سارے دکھ درد دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی دور کر دے گا صدقے کے نظام کے مقابلے میں سود کا نظام ہے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ